موسیقی زیرے صدارت حکومتی ترجمانوں کا اچھلاس سینٹ میں نمبر گیم پر بھی بریفنگ کل ان کا جو ہے وہ شو کس طرح ناکام ہوا پورے پاکستان میں ان کو عوام نے کل لا تلقی کا اعلان کر کے ان سے اپنا ناتا توڑا ہے پرائم منسٹر اور پاکستان نے یہ فسا کیا ہے ان کے کسی جلسے کو نہیں روکنا ان کی کسی ریلی کو نہیں روکنا اپوزیشن کا وویلہ بے بنیاد مشترط طولہ کل احتجاج کی آڑ میں انتشار پھیلاتا رہا عوام نے ان کا بیانیاں مشترط کر دیا حضب اختلاف کی ریلیاں اور جلسے نہ روکنے کا فیصلہ کیا ہے لیکن جہاں اداروں پر حملہ ہوگا حکومت اپنا کردار ادا کرے گی فردوس آشیقہ بات ان سابقا حکمرانوں نے پی آئی اے کو ایک چنگجی کے طور پر استعمال کیا اکیس ڈومیسٹک فلائٹس جو نیشنل روٹ سے ہٹا کے ان کو سکھر ائرپورٹ پر اتارا گیا تابقا حکمرانوں نے پی آئی اے کو چنگجی کی طرح استعمال کیا قومی ائرلائنز کی پرباز اکیس بار سکھر گئی ان کے دہی بھلوں کا بل ستائیس کروڑ ادا کیا گیا زل سبحانی بھی جتنے دن الاج کیلئے لندن میں رہے تیارہ وہی کھڑا رہا پیسہ واپس لینے کا وقت آ گیا سب بل بھیچوائیں گے وہاں نے خصوصی برائے اطلاع مشترکہ احتجاج کے بعد مشترکہ مشکلات اپوزیشن کو مقدمات کا سامنا مونڈوٹ لاہور پر یوم سیاہ کے جلسے پر تین ایف آئی آرز کا اندراج شہباز شریف اور قمر زمان کائرہ کے ساتھ اٹھارہ سو نامعلوم افراد بھی نامزد عدالت کا پیوز پارٹی کے پانچ کارکنوں کو رہا کرنے کا حق رہنماؤں کے خلاف مقدمات وزیر آزم کے خوف کا ثبوت احتجاج شرم ہے تو عمران خان پوری قوم کے خلاف پر چاکٹوائیں شہری رحمان برہم مقدم دھمکیاں اور گرفتاریاں عوام کو نہیں روک سکتی مریم آرنگ سے پورا پاکستان سراپا اتجاج ہے بیرونی سرمایہ کاری میں پچاس فیصد کمی ہو گئی ہے دس لاکھ کے قریب افراد پی ٹی آئی حکومت کے پہلے سال میں بے روزگار ہو چکے ہیں اب اگر کوئی عوام کا وزیر آزم ہو تو اس کو رات کو نیند نہ آئے ہر چیز کا ستیاناس حکومت کے پہلے سال دس لاکھ افراد بے روزگار بیرونی سرمایہ کاری میں پچاس فیصد کمی یہ عوام کی نمائندہ سرکار نہیں ہے نواز شریف کو کچھ ہوا تو ذمہ دار امران خان ہوں گے احسن اکبار جل بازی مہنگی پڑ گئی مریم نواز نے پڑھے بغیر لیگی دور کی ورلڈ بینک ریپورٹ ٹویٹ کرتی پاکستان بچٹہ داپ حاصل کرنے میں ناکام رہا عالمی ادارے کے ریپورٹ پر سپکی لیگی رہنمانے پوسٹ ٹیلیٹ کرتی ست سامنے لانے پر سراہنا چاہیے پیسل چاہیے یہ ان کے سیدھے ریمارکس ٹویٹر کے اوپر مخالفین کے حوالے سے اور اپنے حوالے سے انہوں نے ان کے باپ کی سیاست کا بھی اور کاروبار کا بھی بیڑا گھر کیا ہے آپ زیادہ ٹویٹر کے اوپر اپنے انگلیوں کی حوارگی چھوڑ دیں اور ایک مجرم کی حیثیت سے سر نیچے دیکھیں ہاتھ پہ تسبیح پکڑیں سر پہ ڈوبٹا رکھیں اور ایک جائے نماز بچھا کے اللہ اللہ کریں اور توبہ توبہ کریں مریم نواز نے نون لیگی دور کی ریپورٹ پڑنا بھی کبارہ نہیں کی الٹے سیدھے ٹویٹر سے ان کے والد کی سیاست اور کاروبار کا ستیہ ناس ہوا اب جلسے اور ٹویٹر چھوڑیں تسبیح لے کر اللہ اللہ کریں فیاض الحسن چوہان کا مشورہ چیئرمن سینٹ کے خلاف تحریک ادم اعتماد حکومت پھر اپوزیشن کو رام کرنے میں ناکام شبلی پراس کی قیادت میں وقت کی حاصل بزنچوں سے ملاقات سوری میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا اپوزیشن امیدوار نے تحریک واپس لینے سے انکار کر دیا خیبر پختونخواہ میں بارشوں سے تباہی لینڈ سلائڈنگ اور مختلف فادثات میں پانچ افراد جان بہاک دو بچے بھی شامل کمرات میں سیلابی ریلا کئی مکان بہا کر لے گیا پنجاب میں بھی مونسون نشیبی علاقے زیرہ آپ دریا جھیلوں میں بھی اونچے درجے کے سیلاب کی وارننگ راجنپور میں کچھے کے علاقے سے لوگوں کی نقل مکانی موسیقی لہور کے لاکے مومنپورا میں مسلسل بارشوں سے چھت کر گئی تین کمسن بہن بھائی چاہ باہک سات افرات اسپتال منتقل پاک پتن میں بھی چھت منحدم میاں بیوی اور دیٹی تخمی کراچی میں پیر اور منگل کو مستدھار بارش کی پیش کوئی آسمان پر بادلوں کی ڈیرے نالوں کی صفائی نہ ہو سکی کم سی کو گزشتہ برس پچاس کروڑ ڈسٹک منسپل کارپوریشنز کو پچیس کروڑ روپے ملے لیکن رقم کہاں خرچ ہوئی عوام کا سوال تھرپارکر میں مٹھی کا طوفان ہر چیز ریت میں چھپ گئی عمر کوٹ چھا چھرو اسلام کوٹ میں زندگی مفنوچ سڑکے بند ہونے سے گاڑیاں بھس گئی وزیر اعظم عمران خان سے ترک صدر رجب طیب اردوان کا ٹیلی فونک رابطہ دو طرفہ تعلقات علاقائی امور پر تبادلہ خیال افغان مفامتی عمل اور مسئلہ کشمیٹ پر بھی گفتگو عمران خان سے چینی وفوت کی بھی ملاقات ٹیکسٹائل برامدی شعبے میں سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار نئے دور کا آخاز انڈران ٹرم مذاکرات کامیاب اب تعلقات میں پیش افت کا وقت آ گیا شہتی ہیں افغانستان اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرے امن عمل میں واشنگٹن پر شک نہیں کیا جا سکتا ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کی بریفنگ دنیا عمر کے لیے پاکستانی موقف کی حامی موڈی سرکار پر دباؤں میں اضافہ چین نے مسئلہ کشمیر پر سالسی کے لیے امریکی پیسکس کی حمایت کر دی پاکستان اور بھارت کو مذاکرات کے لیے ٹھوس اقنامات کا مسورہ قومی اسمبلی کا اشلاس 29 جولائی سے شیڈیول پیپلز پارٹی نے آسی پلیس زرداری کے پروڈکشن آرڈر کے لیے سپیکر کو ترخواست دے دی زلزلہ متاثرین کی امداد میں خور برز سے متعلق خبر شہباز صریف نے برطانمی اخبار کو لیگل نوٹس پھیج دیا ریپورٹ ڈیویڈ روز کی جھوٹی ریپورٹ کے پیچھے پاکستانی حکمران ہیں اوپوزیشن لیڈر کا موقع پاسپورٹ سے پیشے کا خانہ ختم سرکاری ملازمین کے لیے پابندی برقرار ٹیم میں دو ماہ کی توصیح کرتی گئی نومبر تک پروسیس کرانے کی محلت چار صدا میں ڈی فیلنگ کے دوران سی این جی سیلینڈر دھماکے سے پھٹ گیا کارسوار دو خواتین اور بچی جانبھاک ڈرائیور سمیت تین افراد زخمی اینکر مرید عباس قتل کیس کی تحقیقات میں نیا مور انویسٹرز کی پہرس میں شامل ادنان مصطفی ملزم آتب زمان کا اکاؤنٹس مینجر نکلا پولیس نے طلب کر لیا ایک اور پھول پروپوگینڈے کا شکار کوئٹا میں پولیو سے متاثرہ بچے کی تحقیقات مکمل والدین بیٹی کی انگلی پر جالی نشان لگاتے رہے ماں باپ گمراہ کن اطلاعات پر کان نہ دھریں بابر بن عطا کی اپی نامسائد حالات بھی راستہ نہ روک سکے لاہور کی پچھس سالہ پولیو بھر کر عظم و حمد کی نئی مثال شزا مستقبل کے مہماروں کو مازوری سے بچانے کے لیے سرگرم موٹر سائیکل پر گھر کر جاتی ہے پولیو سے بچاؤ کے قطرے بھی پلاتی ہیں لوگ انکار کرتے ہیں ایسا نہیں کہ نئی انکار نہیں کرتے لیکن موسیلی لوگ انکار کس وجہ پر کرتے ہیں بیسی کے لیے لوگوں کو نہیں بتا کہ پولیو ویکسن ہے کیا مجھے دیکھتے ہیں ان کی ہوتیں ان کی باتوں کو برداشت کرنا ان کی نظروں کو برداشت کرنا بڑتا ہے لیکن یہ ہے کہ جب آپ نکل آئے ہو گھر سے ایک چیز کو ٹھانکے کہ نہیں آپ نہیں کرنا ہے تو پھر میں ان چیزوں کو اگنے ہو گئے لیکھ موسیلی 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 پاکستانی محنت کشوں نے دیارے غیر میں امانداری کی نئی مثال قائم کر دی تاہر اور شاکت کو پندرہ کلو سونا اکیس ہزار ڈالر نقدی ملی دونوں نے امانتیں مالکان تک پہنچا دی پاکستانی کانسلیٹ کی جانب سے تاریفی اصنات اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز اور میں ہوں عمر دراز میں ہوں آمنہ سچات ہیڈ لائنس آپ نے چاہنی بلچن کا باقاعدہ آغاز کریں گے ایک برک کے بعد ویلکم بیک بلچن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے آپ کو بتاتی ہیں حکومت نے اپوزیشن کے خلاف سخت لائے حمل اپنا دی اور احتجاج پر سخت رد عمل دینے کا فیصلہ کیا ہے کرپشن کیسز میں سزای آفتہ افراد قوم کو گمراہ کر رہے ہیں وزیر اعظم نے پھر واضح کیا ہے کہ مخالفین ٹی وی پر آ کر خود کو سیاسی شہید بنا رہے ہیں احتساب کا عمل بلا تفریق جاری رہے گا سیر اعظم کی زیر صدارت حکومتی ترجمانوں کا اجلاس اپوزیشن کے خلاف سخت لائے عمل اپنانے اور احتجاج پر سخت رد عمل دینے کا فیصلہ ترجمانوں کو حکومت کا مصبت چہرہ عوام کے سامنے لانے کی ہدایت ذرائع کے مطابق امران خان نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ احتساب کا عمل بلا تفریق جاری رہے گا معاشی بہران سے نکل آئے اشیاء ضرورت میں ہر ممکن ریلیف دے رہے ہیں کرپشن کیسیز میں سزای آفتہ افراد قوم کو گمراہ کر رہے ہیں ٹی وی پر آ کر خود کو سیاسی شہید بنا رہے ہیں اجلاس میں وزیر اعظم نے دور امریکہ پر حکومتی ترجمانوں کو اعتماد میں لیا چیئرمن سینٹ کے خلاف تحریک ادم اعتماد کا معاملہ بھی زیر غور آیا وزیر اعظم کو تحریک ادم اعتماد کی نمبر گیم سے آگاہ کیا دونیالیوز موسیقی